دو دگری بخار کے بابزود جو ہے بندہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی نہیں بچا پائے اس کی قدر کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ لوگ اس طرح سے ہلو ایم ویلکم گائز میرا نام تخصیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ملتان سلطان ورسز پیشاور ظلمی کا میش تھا بہت اچھا سکور 240 پلس سکور بنایا پیشاور ظلمی نے بابا رازم نے اچھا سکور کیا سائم آیوب نے اچھا سکور کیا بڑا ٹوٹل دیا لیکن بولنگ پٹ گئی پھر ہار گئی مطلب وہ چیز صرف ایک بات کے ہیں انڈین میڈیا پر بھی کہ بابا رازم باو بی نے 104 یا 102 کا بخار ان کو تھا اس کے باوجود انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے رن بنا کر دیئے ایک اچھا ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں ایک اچھا بیس دیا ایسا مجھے سننے میں آ رہا ہے اگر ایسا ہے تو بہت مطلب سیلوٹ ہے اس بندے کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سامنے کرام ٹی ٹوئنٹی کرکٹ فارمیٹ کے بارے میں کرکٹ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایکسپورٹ بھی یہ جانتا ہے کہ اس فارمیٹ میں اگر آپ کے پاس بولنگ لائن اپ ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی میچ نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی بولنگ اٹیک کمزور ہے کوئی اچھا بولر وہاں پر نہیں تو پھر آپ چاہے جتنے بھی سکور بنا لیں آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اور یہی سب کچھ گزشتہ دو میچز میں پشاور ظلمی کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے بابر آزم جتنا مرضی سکور کر لیں سائم ایوب جتنی مرضی ان کے ساتھ اچھی پانٹرشپ بنا لیں لیکن بات جب بولنگ کی آتی ہے تو پھر پشاور ظلمی کے بولرز ایسے سکور کھاتے ہیں جیسے کوئی گلی محلے کا بولر ہو دو دفعہ دو سو چالیس سر سے زیادہ جو کہ ایچ پیل پی ایس ایل کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے اسے چیز کروانا اور ایسے آرڈنری طریقے کی بولنگ اور پلیئرز رکھنا شاید پشاور ظلمی منجمنٹ کو صرف اپنی ٹیم میں بیٹرز چاہیے تھے بولرز کی انہیں کوئی ضرورت محسوس ہی نہ ہو اور سب سے اہام بات ہے کہ شدید بخار میں مبتلا بابر آزم جن سے فیلڈنگ تک نہیں ہوئی بعد میں اور انہوں نے کپتانی کیڈمور کو دی ان کی طرف سے اتنی زبردست پرفارمس آنے کے کپتان کیڈمور کو سانتی ہے ایک سو اسی دو سو کے سٹرائک ریٹ پر انہوں نے اتنی بیٹنگ کی جو بلا شباہ انہوں لوگوں کے موہ پر بھی تمانچا ہے جو بابر آزم کو سٹرائک ریٹ کا تانہ مارتا ہے پورے میچ میں صرف یہی ایک چیز شاہر ظلمی کے حق میں تھا کہ بابر آزم اور سائم عیوب نے ایک اچھی پارٹنشپ پھر کی اچھے سٹروکز کھیلے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے لیکن پھر جب رو سو نے آ کر روئے کی طرح ہٹنگ شروع کی تو پھر بشاہ اور ظلمی کے بولرز کوئی سمجھ نہ آئے کہ وہ کہاں پر اسے بال پھینک کیونکہ ہر جگہ تو قاملی کی اکرتہ نظر آ رہا تھا اس سارے معاملے پر جہاں پر پاکستان میں کافی گفتو شنید ہو رہی ہے ہمارے بروسی ملک بھارت میں بھی اس سارے معاملے کے بعد بابر آزم کے حق میں بقاعدہ سینئر صحافی بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ بابر آزم کو خود خراب مت کرو کیونکہ اس کو تم نے ٹیم ہی ایسی دی ہوئی ہے جس میں کوئی بولنگ ہی نہیں کوئی بولر لائن اور لینڈ پر بات پر دکھائی ہی نہیں دیتا ایسے بولرز جیسے گلی ملک بولرز ہیں جن کا کوئی نام نہیں ماں سوائے وہاب ریاض جو کہ خود اب کافی سینئر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی سپورٹ میں ایسا بولر نہیں اس سے خراب بولنگ نہیں ہو سکتی ہے بھائی کسی بھی ٹیم کی دو سو چالیس دو سو تیتالیس رن بنا کر کے آپ کے بیٹسمن دے رہے ہیں اور آپ اس کو بھی جو ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائی اس سے خراب بولنگ یونٹ میں نے آج تک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پر نہیں دیکھی ہے میرے خیال سے پہلی بار کوئی ٹیم جو ہے دو سو چالیس پلس رن بنا کر کے ہا رہی ہے کیا بہترین بیٹنگ کی تھی کیا بہترین بیٹنگ کی تھی سائے مہیوب نے پھر سے رائیلی روسو نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی مزہ آ گیا تھا یاد ان کی بیٹنگ خراب بولنگ کے ساتھ آپ کیسے جیتیں گے خاص کرکہ چھوٹے گراؤنڈ پہ راول پنڈی کا گراؤنڈ رنیٹیبلی چھوٹا ہے کراچی اور لاہور کے تنمہ میں بڑے گراؤنڈ پہ تو ساید آپ کے بولر بچ جائیں گے لیکن اس چھوٹے گراؤنڈ پہ بچنا بولرز کا جو ہے آلماسٹ ناممکن ہے اور وہ ایسا ہی دکھا ہے آج دونوں طرف سے بہت کھٹائی ہوئی ہے دونوں طرف سے جمکے کھٹائی ہوئی ہے لیکن ایک بار دو سو چالیس پلس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے دو سو تیس چالیس پل لاہتر دو میچ میں ایسے ہی مطلب ایک بنا بنایا ہے میچ جیتا جیتا ہے میچ جو ہے پیساور جلمی کو گوانا پڑا اگر آپ میرے ویڈیو پہلے سے دیکھتے رہے ہیں آپ مشکل میں ہیں پیشاور اگر آپ اس چینل کو پہلے سے فالو کرتے رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ پیساور جلمی کی بولنگ بہت خراب ہے بہت خراب ہے اور اس کا خامیاز ہے بھگتنا پڑا ہے پیساور جلمی اتنی خراب بولنگ یار بلکل میرا یہ موڈ خراب ہو گیا ایسی بولنگ تو موڈ خراب کرے گی کیا بولنگ تھی ہے اس سے خراب بولنگ بہت خراب محنت کر رہا ہے ایک سو دو دگری بخار کے باب بندہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے ون ایٹی سیونٹی سٹرائک ریٹ سے رن بناتا ہے اس کو جو ہے آپ لوگ اس طرح سے پانی میٹی میں ملا جاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ تی ٹوئنٹی کرگیٹ بیٹرز کا گیم ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے مجھے ایٹی ٹوئنٹی بولرز کا گیم ہے آپ کے پاس اچھے بولر ہوں گے تو آپ ایک سو چالیس بھی ڈیفنڈ کر لیں گے اور آپ کے پاس گھٹیا بولرز ہوں گے تو آپ دو سو چالیس بھی ڈیفنڈ نہیں کر پائیں اور ایک جیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے باور لیزنڈ ہے اس میں کوئی سکنی ہے باور لیزنڈ تھا ہے رہے گا اس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے اپنا وہ کہیں آکے اپنی بھائس چرے باور بیٹنگ کرنے کا آج تو فلٹ پہ تھا ہی نہیں بھائی فلٹ پہ تو آج کیٹمور کیپٹینسی کر رہا ہے کیپٹینسی کی نہیں میں کہہ رہا ہوں کیٹمور کیپٹینسی کیپٹین منا لو یا جو سپٹلر کو بنا لو یا اوین مورگن کو بنا لو یا دھونی کو اتار کیپٹین منا لو آپ اس باولنگ یونٹ کے ساتھ کوئی کیپٹین منا چیز سکتا ہے اتنی گھڑا اتنی گھٹیا بولنگ یونٹ ہے کیا یار جب یہ ڈرافٹ میں جب ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی تو اس ٹیم کے مالکوں نے کیا دیکھا کیول بیٹنگ کے ساتھ چلے جائیں گے ایک باولا جنگ کو لائیں گے اور سارا کام ہو جائے گا ٹیم ابھی بھی پلے آف پہ پہنچ جائے گی یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ کوئٹا کا نیٹر انڈیٹ بہت خراب ہے اور آج کا بھی میچ بھی کلوز ہوا ہے تو پیس آور کا نیٹر انڈیٹ ابھی بھی کوئٹا سے بہت بہتر ہے تو بہت بڑی طریقے سے آخری مائچ ہارے گی پیس آور کی ٹیم اور بہت بڑے انتر سے کوئٹا کی ٹیم آخری مائچ جیتے گی ابھی جا کر کے پیس آور زلیمی کی ٹیم باہر ہوگی اور اس کے لئے پلے آف کے مقابلے ساتھ اس بلاڈ پہ نہیں ہوں گے ابھی میں نے سیڈیول نہیں دیکھا پلے آف کے مقابلے لیکن ایسی بولنگ یونٹ کے ساتھ اس طرح کی پچھ پہ تو نہیں دو سو ساٹھ بھی بنا لے گی سامنے والی تھی بڑا دکھ ہوئے باہر رجم کہا میں فیلنگ فر باہر رجم رائٹ ناو کیا سلکی اننگز کیلی تھی دمدینے اس دو دگری بکھار پہ ہم لوگ تو باہر کے فین ہیں ہار جی ٹیم کا ماملہ ہوتا ہے دیکھا کہ اس ٹیم کے کیپٹین آپ کسی کوئی بنا دو اس بولنگ یونٹ سے کوئی نہیں جتوا سکتا ہے خاص کر کہ ایسے گراؤنڈ پیار بات تو صحیح گیا رہا ہے بات تو صحیح گیا رہا ہے بات تو صحیح گیا رہا ہے بات تو صحیح گیا رہے گی اس ٹیم بہتر کرے گی اس ٹیم نیڈس بگر گراؤنڈ اس کے لیس طرح سے بولر ہے پھٹو بولر ہے بہاب ریاض نے آج ہالا کی اچھی بولنگ کی ایک لوتا بولر لگا بہاب ریاض اور دوسرا اچھا بولنگ مجھے لگا سائم آئی ہو باقی سب تو ایدھم گئے گوبر گنیست مجھ دو با دیا بنا بنایا ابھی کچھ دن پہلے پاکستان سوپر لیگ میں سب سے بڑے رنج چیز کا ریکارڈ ٹوٹا تھا اور صرف دو دن کے اندر یہ ریکارڈ پھر سیکھوڑ گیا خاص بات یہ رہی کہ بابر آزم کی ٹیم دو سو رنگ کے آکڑے کو لگاتار دو بار یہ بہت بڑی ناکامیابی کا سائن ہے کپتانی نہیں بولنگ ہے جس پہ سوال اٹھنے چاہیے مگر اس کے بعد رائنی روسو اور کیرین بولارڈ کا طوفان آیا اور ٹیم کو نمیت جیت رہے روسو نے ایک کیاونٹ گندوں پر بارہ چوکے اور آٹھ شکوں کے مدد سے ایک سو اکیشن بنائے مہین بولارڈ نے پچھنس گندوں پر تین چوکے اور پانچ شکوں کی مدد سے باون روکی پاری کھیل اور ٹیم کو میٹ سمیٹ کے لے گیا روسو روسو کے آؤٹ ہونے کے بعد انور علی نے بھی اپنے ہاتھ کھولے اور ٹیم کو پانچ کن رہتے ہی میچ جتا دیا اسی کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ اور ٹی ٹوئنٹی کا ریکارڈ بھی بنا دی ابھی کچھ دن پہلے ہی پیشاور اور کوٹا کی میچ پر 243 سنو کو چیز کیا گیا تھا لیکن اب یہ نیا ریکارڈ سیزن پنچ چکا ہے ملتان نے پی ایزل میں سب سے بڑی رنج چیز کا ریکارڈ اپنے نام کیا ملتان سلطان نے پاکستان سوپر لیگ 233 کے پلی آف میں اپنی جگہ بھی بنا لی اس سے پہلے کوٹا گلیڈیٹرز نے 2001 سنو کو چیز کیا تھا سوال جس چیز پر اٹھنے چاہیے وہ بولنگ ہے کپتانی نہیں بابا رازم کی وہ بخار میں تھا بندہ آیا کپتانی جتنے ٹائم تک وہ گراؤنڈ پر آ اتنے ٹائم اس نے سمحال کر رکھا اور وہ اپنا کام بہو بھی کر کر گیا سب سے یادہ شاکنگ چیز تو یہ ہے کہ کوئی اپنی ٹیم کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے مطلب اس کو منیجمنٹ نے منہ کیا ہوگا اس کے مالک نے بھی منہ کیا ہوگا اس کے فیزیشن ڈاکٹر وکٹر جو بھی ہیں آج جو دھیان رکھتے ہیں ٹیم کا انہوں نے منہ کیا ہوگا کہ بھائی تم کو 100 سے اوپر 100 ڈگری سے اوپر بخار 102 ڈگری اور تم کھیلنے جا رہے ہو پاگل تو نہیں ہو گیا ہو یہی بولتا کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا تو لیکن وہ بندہ نہیں مانا وہ گیا گراؤنڈ پر perform کیا اچھی بیٹنگ کی جو بھی کچھ کھا کر گیا ہو لیکن وہ گیا اور اس نے perform کیا تو آپ اس کی کپتانی کو نہیں کہہ سکتا کہ یارو اس نے غلط کیا ہے وہ 100% دے کر آیا اپنا فیلڈ نہیں ہو پائی وہ گراؤنڈ پر رہ کر کچھ کر نہیں پایا بولنگ کی ٹائم پر وہ بات الگ ہے لیکن وہ جتنا 100% دے سکتا تھا کچھ وقت میں وہ دے کر آیا اس نے اچھا سکور کیا کم بولوں میں کیا اچھے سٹرائک ڈیٹ کے ساتھ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پڑھ آئی اندر سے روگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنی ٹیم کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے تالیاں تو بنتی ہیں بھائی باقی جی ہاں اگر یہی حال رہا آگے کے میچز میں تو بہت برا موکی بل گرنے والی ہے پیشاور ظلمی سب لوگ پسند کر رہے ہیں پیشاور ظلمی پیشاور ظلمی انڈیا میں بیٹھ کر ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں پیشاور ظلمی کیوں کیونکہ باور کپتان ہے وہ تو ایک وجہ ہے ہی ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ ایک حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ اچھی کھلاڑی ہیں اس میں اچھی بیٹنگ ہے اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن بولنگ نہیں ہے بھائی تو بینا بولنگ کے نہیں جا سکتے یہ بات سچ ہے کہ بینا بولنگ کے آپ نہیں جا سکتے آگے کے میچز بہت ٹاف ہونے والے ہیں اگر کسی نے بڑے مارجن سے ہرا دیا تو بہت مشکل ہو جائے گا حلق میں اٹک جائے گا آپ کو آگے جانا تو کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ بولنگ خراب ہوئی ہے لیکن چرچے بابا رازم کے ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوں گے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اس بندے نے کام ایسا کیا ہے سبسکرائب کر لو چینل کو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف